بلٹ پروف جیکٹ پر گولی کا اثار کیوں نہیں ہوتا؟ دوستوں سب ہی جانتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ سینہ کے جوانوں کے سرکشہ کے لیے کتنی زیادہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے یہ بلٹ پروف جیکٹ ہی ہوتی ہے جو سینہ کے جوانوں کو دشمنگ کی گولی سے بچاتی ہے لیکن آکر اس جاکٹ میں ایسی کیا خاصیت ہوتی ہے جو اتنی آدھونک بندوقوں سے نکلی ہوئی گولیوں کو بھی یہ جاکٹ سینہ کے جوانوں کے شریر کو چھونے سے رکھ دیتی ہے۔ آکر یہ بولٹ پروف جاکٹ کس مٹیریل سے بنتے ہیں؟ اس بولٹ پروف جاکٹ کی کیوں کچھ نہیں ہے؟ ان بولٹ پروف جاکٹ کی اور کیا کیا خاصیتیں ہوتی ہیں؟ یہ بولٹ پروف جاکٹ سب سے پہلے کب بنائے گئے تھی؟ ان سارے پرشنوں کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کو روکنے کے لیے اور کون کون سی چیزیں بنائی گئی ہیں۔ کیونکہ دشمن کے حملے کو ناکام کر سکتی ہے۔ اینے کی یہ مانن کے چلیے بولٹ پروف پروٹیکشن کسی بھی اینگل سے۔ تو دوستوں کہیں مجھ جائیے اور جڑے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو کیاں پرک۔ دوستوں بولٹ پروف جاکٹ سینہ کے جوانوں کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ فائدمن ثابت ہوتی ہے۔ یہ بولٹ پروف جاکٹ ایک وشیش پرکار کے کپڑے سے بنائی جاتی ہے۔ جی ہاں کپڑے سے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بولٹ پروف جاکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے وشیش کپڑے کا چین کیا جاتا ہے۔ سیلیکشن ہوتا ہے جن میں فائبر یا فیلمنٹ شامل ہوتا ہے۔ بولٹ پروف جاکٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جانے والا یہ پدارت وزن میں کافی ہلکہ ہوتا ہے۔ بتا دیں کہ عام طور پر بولٹ پروف جاکٹ بنانے کے لیے جس فائبر کا اپیوک کیا جاتا ہے۔ وہ کیاولر فائبر ہوتا ہے۔ جو کی پیرا ریمیڈ سنثیٹک فائبر ہوتا ہے۔ یہ یول فائبر کرسٹل نیچر کا ہوتا ہے جس کے قرارن اس میں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ فائبر سٹیل سے پانچ گناہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے لیکن سٹیل کے مقابلے یہ فائبر کافی ہلکہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ سٹرنگ تو ہوتی ہے لیکن ویٹ نہیں ہوتا۔ تو اسے پہننا آسان ہوتا ہے۔ اس فائبر کو اپیوک کرتے ہوئے کئی ساری پرتوں کو ملا کر بولٹ پروف جاکٹ ڈیولپ کیا جاتے ہیں بنایا جاتے ہیں۔ کیاولر فائبر کے علاوہ بولٹ پروف جاکٹ بنانے میں ایک اور پدارت کا اپیوک کیا جاتا ہے۔ اسے فائبر ڈائنیما کہا جاتا ہے۔ یہ فائبر ڈائنیما پولیتھن بیس کا اپیوک کرتے ہوئے بنا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی پدارت وزن میں کافی ہلکے ہوتے ہیں اور ان کے مضبوط ہی کافی زیادہ ہوتی ہی سلیے یہ بولٹ پروف جاکٹ بنانے کیلئے سب سے زیادہ اپیوک کا پدارت ہے۔ دوستوں بولٹ پروف جاکٹ دو پرتوں سے مل کر بنتی ہے جس میں باہری پرت کو سیرامک پرت کہا جاتا ہے اور اندرونی پرت کو بیلسٹک پرت کہا جاتا ہے۔ جب کبھی بندوق کی گولی اس جاکٹ سے ٹکراتی ہے تو سب سے پہلے وہ باہری پرت سیرامک والی سے ٹکراتی ہے۔ اس کے کارن بندوق کی گولی کی نوک ٹوک جاتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جاکٹ کی باہری پرت پر فیل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو پریشر بندوق کی گولی کے جاکٹ سے ٹکراتے ہی بنتا ہے اس پریشر کو روکنے کا کام جاکٹ کی بیلسٹک پرت کرتی ہے۔ اس پرکار سے یہ جاکٹ بولٹ کو اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ سامانے طور پر یہ بولٹ ٹروف جاکٹ دس سے لے کر پندرہ کلو تک کی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں زیادہ خلقی بولٹ ٹروف جاکٹ کا بہت ہی زیادہ مہتفہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ بولٹ ٹروف جاکٹ جتنی زیادہ خلقی ہوں گی وہ سینہ کے جوانوں کے اپیوک کے لیے اتنی ہی زیادہ آسان ہوں گی۔ اسے بات کو دھیان مرکتے ہوئے بھارت کی ڈیفنس ریسرچ انڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈی آر ڈی او کے دوارہ خال ہی میں سینہ کے جوانوں کے اپیوک کے لیے کیول نو کلو وزن والی بولٹ ٹروف جاکٹ انوینٹ کر لی گئی ہے، بنا لی گئی ہے۔ عام طور پر اب تک بھارتی سینہ کے جوان 10.4 کلو کی بولٹ ٹروف جاکٹ کا استعمال کر رہے تھے لیکن ڈی آر ڈی او کے دوارہ بنائے گئی یہ نئی بولٹ ٹروف جاکٹ اس جاکٹ سے چودہ سو گرام ہلکی ہے جو کی اپنے آپ میں وشیش مہت پر رکھتی ہے۔ اس لائٹ ویڈ بولٹ ٹروف جاکٹ کو ڈی آر ڈی او کی کانپور میں ستھے دیفنس مٹیریل سٹورز ریسرچ اینے ڈیولپنٹ اسٹابلشمنٹ کی لاب میں تیار کیا گیا ہے۔ ڈی آر ڈی او کے دورہ بنائے گئی یہ لائٹ ویڈ جاکٹ وزن میں ہلکی ہونے کے سانساتھ بہت ہی مضبوط بھی ہے۔ اس لائٹ ویڈ بولٹ ٹروف جاکٹ کو ٹرمینل بیلسٹ ریسرچ لاب میں ٹسٹ کیا جا ہے جس میں یہ سفل رہے۔ اس کے بعد ڈی آر ڈی او نے ایک ٹویٹ کے مادھیم سے اس بات کی جانکاری دی کہ لائٹ ویڈ بولٹ ٹروف جاکٹ بھارتی سینہ کی سورکشہ سمبندھی اور کوالٹی سمبندھی ضرورتوں کو پورا کرنے میں پوری طرح سے سفل ثابت ہوگی۔ دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ دو پرکار کی بولٹ ٹروف جاکٹ ہوتی ہے جن میں سے ایک ہوتی ہے ویکٹرین بولٹ ٹروف جاکٹ اور دوسری ہوتی ہے کیاولر بولٹ ٹروف جاکٹ۔ عام طور پر کیاولار بولٹ ٹروف جاکٹ کا ہی پریوک کیا جاتا کیونکہ یہ وزن میں ہلکی ہوتی ہے اور اسے قیمت بھی کم ہوتی ہے حالانکہ مضبوطی کے معاملے میں ویکٹرین جاکٹ کیاولار جاکٹ کی مقابلے کافی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ان دونوں پرکار کے مٹیریل سے بنی ہوئی جاکٹ کی قیمت مٹیریل کی کوالٹی کے ادھار پر ہی تحقی جاتی ہے۔ سامانے طور پر یہ جاکٹ چالیس ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ روپے کی قیمت تک لگائی جاتی ہے۔ دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ بولٹ ٹروف جاکٹ کا سب سے پہلا وشکار پندروی صدی میں کیا گیا تھا۔ اور سامانے یہ بولٹ ٹروف جاکٹ سٹیل سے بنائے گئی تھی اور کئی ساری پرتوں کو ملا کر بنائے جاتی تھی جسے کارن اس کا وزن کافی بھاری ہو جاتا تھا۔ وہ بولٹ ٹروف جاکٹ بندوق کی گولی کو روکنے میں تو سکشم تھے لیکن اس کا استعمال کرنا کسی بھی جوان کیلئے آسان یا یوں کہیں پریکٹیکل نہیں تھا۔ اسے پہن کر کوئی دھوڑے گا تھوڑی نہ اور سینہ میں جوانوں کو دھوڑنا پڑتا ہے اور اتنی بھاری جاکٹ کو لے کر کے کون دھوڑ پائے گا۔ اسی لئے دوسرے وشیو دے کہ دوران اس جاکٹ میں پریورتن کر کے ایک نئی جاکٹ بنائے گئی جس کا وزن بھی ہلکا تھا اور وہ مضبوط بھی تھی۔ ہالانکہ بعد میں دھیرے دیرے ریسرچ کرتے ہوئے اب اکیاب لار فائبر سے بنے ہوئے بولٹ ٹروف جاکٹ کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ اسی بولٹ ٹروف کانچ کو بیوگ وی وی آئی پی لوگوں کی گاڑیوں کو سرکشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کانچ ایسے مٹیریل سے بنایا جاتا ہے جو کہ بڑی سے بڑی بولٹ کو بھی روکنے میں سکشم ہوتا ہے۔ اس بولٹ ٹروف کانچ کو بیوگ وی وی آئی پی لوگوں کی سرکشت میں کیابن بنوانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26 جنوری اپندر اگست کے موقع پر راجپت پر جب پریڈ نکلتی ہے تو اس پریڈ کو دیکھنے آئے ہوئے پرمک گیسٹ کی سرکشہ میں اسی بولٹ ٹروف کانچ کا کیابن بنائی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوتندرتہ دیوست کے افسر پر لال کلے کی پراشیر سے پردھان منتری پورے دیش کو سمبودت کرتے ہیں تو ان کی سرکشہ کے لیے بھی ایک بولٹ ٹروف گلاس سے بنا ہوا کیابن بنائی جاتا ہے چونکہ پردھان منتری کے سرکشہ میں میل کا پتھر ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ جب سے دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی بنے ہیں تب سے لال کلے کی پراشیر پر بولٹ ٹروف کانچ کا کیابن بنوانے کی پرمپرہ کو سمابت کر دیا گیا ہے اور اب پردھان منتری کھلے میں کھڑے ہو کر ہی پورے دیش کو سمبودت کرتے ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ بولٹ ٹروف گلاس دو پرکار کے ہوتے ہیں جن میں سے ایک پرکار ہوتا ہے خوس ایکرلک گلاس اور دوسرا پرکار ہوتا ہے پولی کاربونیٹ سے بنا ہوا بولٹ ٹروف گلاس بڑی سرکشہ کیلئے ایکرلک گلاس کا اپیوگ کیا جاتا ہے جبکہ بختربند بہانوں کو سرکشت کرنے کے لیے پولی کاربونیٹ سے بڑے ہوئے بولٹ ٹروف گلاس کا اپیوگ کیا جاتا ہے۔ پولی کاربونیٹ سے بنا ہوا یہ بولیٹ پروف گلاس دو پرتوں سے بنا ہوا ہوتا ہے جس میں باہر کی پرت بریٹل گلاس سے بنی ہوئی ہوتی ہے جب کبھی بندوق کی گولی اس بولیٹ پروف گلاس کو چھوٹی ہے تو سب سے پہلے وہ باہری پرت بریٹل گلاس کو چھیتی ہے جس کے کارن یہ بریٹل گلاس ڈامس تو ہو جاتا ہے لیکن یہ بریٹل گلاس بندوق کی گولی کی طاقت کو اپنی سطح پر فیل آ دیتا ہے اس کے قارن بندوق کی گولی کا پریشر ایک سینٹر پر نہ پڑتے ہوئے پورے کانچ پر فیل جاتا ہے جس کے قارن اندر موجود پولی کاربونیٹ سے بنا گلاس بندوق کی گولی کو پوری طرح رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دوستوں بولیٹ پروف جاکٹ اور بولیٹ پروف کانچ کے بارے میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ بھارتی سینہ کے جوانوں کی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لیے بھارت سرکار نے اس پرکار کی بولیٹ پروف جاکٹ کرنے رمان یودستر پر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیسگوک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر تاکہ سب بتا کے جانکاری پہنچ سکے کر پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ ویڈیو میں تاکہ لیا آپ سب کا اس ویڈیو تن تک بننے کے لیے دل ستھانی مال